سفت ہے ایک دن ہمیں بخشیش کا پروانہ میرے اور ہم نشکری کر کر ہم جہنم کے دو جائے ایک جیسا بدنسی آدمی کوئی نہیں ہو سکتا ہے ہم جیسا بیکار آدم کوئی نہیں ہو سکتا ہے اس لئے مزرمانوں تم ہر دن کے لئے سلام سمجھو اور آج کے دن بالخصوص اللہ کی عبادت میں رہو ایک بھائی کے پاس جاؤ ان سے سلام کرو ان سے قرام کرو ان کے دسترخان پر بیٹھو سویہ کھاؤ پوچھ تمہیں اثر ہو وہ بھی کھاؤ مگر اس دن تم تو دلی نہ دیکھو اسی بھی حیبات نہ کرو تمہیں بھوری نہ کرو صحابہ اکرام کے دلوں میں نبی کا کیسا عشق تھا نبی کی خاطر اپنے باپ کو خوبان کرنا چاہا تو قربان کر دیا باپ کو باپ نہیں سمجھا مہتوہاں نہیں سمجھا صرف نبی کی عشق میں خاطر مگر ہم کیسا نترمان ہیں کہ ہم نبی سے پکیر سکتی محبت کی دلیلی بیش کرتی ہے ہم کہتے نبی کے لیے جو خوبان کر سکتی ہے مگر ہم کہتے کیا ہے اسی ہم پھر نہیں دیکھتے ہیں مگر صحابہ اکرام کا عشق دیکھئے ایک صحابی عضور ہے جن کا نام حضرت عبیدہ بن جرہا ہے حضرت عبیدہ بن جرہا نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں حضرت عبیدہ بن جرہا کے ہاتھ میں ایک سر ہے نبی نے فرمایا ہے عبیدہ بن جرہا تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے حضرت عبیدہ بن جرہا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ میرے بارگاہ ہے نبی نے فرمایا تیرے بارگاہ کیا تجھے نعلم نہیں کیا تجھے میرے بطا نہیں تھا آپ کی رضا میں صدا کی رضا ہے مانکہ امیوں کی لیچہ چلک ہے مگر تُو نے اپنے بارگاہ تُو نے جاتا کیوں ہے وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مانکہ امیوں کی لیچہ چلک کرتا ہوں میں اپنے بارگاہ سدا کی رضا سمجھتا ہوں مگر یا رسول اللہ یہ میرا بار تھا میرا بار اور وہ عبیدہ دیتا تھا اب پیشان میں گستاخیا کرتا تھا سبانے بھوکتا تھا میں اپنے بارگاہ کو کہا اے میرے والدے کی اگر آپ میرے سیروں اور سیروں کی بہت چھار کریں میرے پاسوں کو اگر جزوں سے چھنا کر دیں میرے پاسوں کو مگر اے میرے والدے گرامی میرے نبی کی شان میں گستاخیا نہ کریں انسکتے ہیں صحابی رسول یا رسول اللہ آپ کے عشق میں یہ دوارہ نہیں کیا کہ جو سر نبی کی شان میں بھوکے جو زبا نبی کی شان میں بھوکے وہ زبا وہ سر کیسے باغی عیزت کے ہیں یا رسول اللہ صرف آپ کے عشق میں ہم نے اپنے باپ کے سر پرچی پر ملک کر دیا اس کی بات نبی آگے کرتی ہے ان کے پیشانے کو چونتے ہیں اور احساس پڑاتے ہیں اے صحابی ایتون تم نے پھیک کیا ہے انتی وقتی آیت نازم ہوتی ہے لا تجیب قومی تکلیون بللہ